الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زیبقار رمضان مبارک کا مقدس آقیزہ مہینہ ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کی سعادت و توفیق عطا فرمائی نماز تراوی کا سلسلہ جاری ہے آج کی نماز تراوی میں چھٹا پارا اور ساتھے پارے کا پہلا پاؤ سماعت فرمایا اور اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ پاکیزہ کلام ہیں جس میں ہمارے لئے رہنمہ اصول موجود ہیں اگر ہم اس کتاب کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارے مقدر ہوگی آج کے درس میں چھڑے پارے کی کچھ ابتدائی آیات شامل درس کریں گے اللہ رب العزت نے چھڑے پارے کے آغاز میں اشارت فرمایا اللہ رب العزت برائی کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم سے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ناظرین برائی کے اعلان سے مراد کیا ہے تو یہاں مفسدین نے مختلف معانی بیان کی ہے برائی کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملے کو ظاہر کرنا غیبت کرنا اور چغلی کرنا ہے اس آیت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو اس آیت کا ایک شان نزول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب کسی کے یہاں مہمان بنے تو جب وہ وہاں سے فارق ہوئے اور وہاں سے نکلے تو انہوں نے اپنے میزبان کے خلاف کچھ باتیں کی انہیں میزبان کی میزبانی پر کچھ شکوے اور شکایت تھے جس کا انہوں نے اظہار کیا تو میہمان کی میزبان کے خلاف کی جانے والی اس بات کو اللہ تعالی نے برائی کا اعلان فرمایا آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر کریں مشاہدہ کریں تو بہت ساری اس طرح کی میہمانوں کی زبان سے جاری ہونے والی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کسی کو میزبان کی کیا بات پسند نہیں آتی کسی کو کیا بات پسند نہیں آتی تو مختلف شکوے اور شکایت سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پوچھا ہی نہیں پانی بھی نہیں پوچھا چائے بھی نہ پوچھی اور کچھ چائے کے ساتھ بسکیٹ اور دیگر احتمام نہیں تھا کوئی ڈاشتہ نہیں تھا سادہ سا کھانا لگا دیا جو گھر میں پکا ہوا تھا وہ ہی ہمارے سامنے پیش کر دیا جبکہ ہم تو بہت ہی زیادہ اہم مہمان تھے تو ہمارے لئے تو کچھ خاص ہونا چاہیے تھا مختلف ڈیشز ہونی چاہیے تھیں ایک ہی بس ڈیش لگا دی ایک ہی کھانا لگا دیا اور چامل لگا دی سالن نہیں ہے سالن ہے تو چامل نہیں ہے کوئی بیٹھا نہیں ہے بیٹھا ہے تو فلاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا اتنا پیسہ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے تو وہ کہاں لے کر جائیں گے یہ تو بہت دی کنجوس لوگ ہیں کہ اپنے مہمانوں کا ایسا کوئی خیار لگتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یہ برائی کا اعلان ہے جسے ہمیں ترک کرنا ہے اگر ہم میں سے کوئی اس کا عادی ہے کبھی محزبان کے خلاف زبان پر اس طرح کے شکوے اور شکایت آئے ہیں تو اللہ تعالی کے حضور ہمیں معافی بھی طلب کرنی چاہیے اور اگر محزبان کی اس حوالے سے دل اذاری ہوئی ہو تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے ناظرین برائی کے اعلان سے ایک اور مانا جو مفسری نے بیان کیا وہ کسی مسلمان کو گالی دینا ہے کسی مسلمان کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا ہے نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان کو گالی دینے کی مذہبت فرمائی اور مسلمان کو گالی دینا فسق فرمایا تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لیے ہمیں مسلمانوں کی شان کے خلاف کچھ بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ برائی کا اعلان ہے اور اللہ تعالی برائی کے اعلان کو ناپسند فرماتا ہے اور پھر ناظرین زیوکار اگر ہم غور کریں تو بعض معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عام مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے بغض و حسد میں مطلع ہیں وہ ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی کے محبوبوں کی شان میں کی جانے والی وہ گفتگو اللہ تعالی کو کس قدر ناپسند ہوگی اور پھر اللہ تعالی کے جو محبوبوں کے محبوب ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کے خلاف اگر کوئی زبان دراز کرتا ہے ان کی شان میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہو تو اللہ تعالی کو وہ کس قدر ناپسند ہوگا نازیبہ کار اس ناپسندیدگی کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں اور اس آیت کا اگلے شان نزول بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالی کے محبوب بندوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنی نورانی مقلوق سے ان کا دفاع فرماتا ہے ہاں ہاں نظر زیوکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں موجود ہیں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان میں کچھ کلام کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں جناب صدیق اس کی گفتگو کو سمات فرما رہے ہیں لیکن زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں اور کوئی دفاع نہیں کرتے اس کو کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کو ایک جواب دیتے ہیں جس سے نبی پاک علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس سے افسار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص مجھے کچھ کہہ رہا تھا آپ جلبہ فروز تھے آپ تشریف رکھتے تھے لیکن جب میں نے کچھ بات کی تو آپ کھڑے ہو گئے تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ اس سے بھی جب وہ آپ کے خلاف پات کر رہا تھا اور آپ خاموش تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے لیکن جب آپ نے جواب دیا تو فرشتے چلے گئے اور اس مجلس میں شیطان آ گیا تو پھر میں اس مجلس سے کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے ولیوں کے بارے میں کوئی بات کرے اس کے محبوبوں کے بارے میں کوئی بات کرے اور خاص طور پر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازبہ کریمہ کا ہے جن کی شان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے احادیث ان کی شانوں سے بھری ہیں اللہ رب العزت کہیں اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وآعَد لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ هَلْا نَحَارُ قَالِدِنَ فِيهَا عَبَدَا اللہ تعالیٰ ان سب صحابت سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رائیں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائکہم الصادقون یہ سچے ہیں کہیں اللہ تعالی فرماتا ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ کامیاب ہیں کہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اُولَائِكَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِسْءُونَ كَرِيمٌ یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش اور اللہ رب العزت کا رسک کریم ہے تو ان کی شان اللہ رب العزت قرآن کے مختلف حصوں میں بیان کرتا ہے حدیث میں نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کا ذکر فرمایا اور ان کی محبت کا درس نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو ان کی شان میں زبان دراز نہ کرو ان پر زبان اعتراض دراز نہ کرو خبردار جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے اس نے محبت کی اور جس نے ان سے بوز رکھا میرے بخز کی وجہ سے ان سے بوز رکھا اور جس نے انہیں عذیت دی تو اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ رب العزت کو عذیت دی اور جس نے اللہ رب العزت کو عذیت دی اللہ تعالیٰ انقریب اسے اپنی سخت گریفت ملے گا تو کس قدر سخت یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے محبوب کو برا بلک آجائے اور پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کی شان میں جب بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر غزبناک ہوتا ہوگا جبکہ ہمیں نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا درس دیا ہے امت کو ان کی محبت کا درس نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے اپنی امت سے خطاب حضور نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ پر کسی قسم کی کوئی عجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میں اپنے قرابتداروں کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کے حبیب اپنے گھر والوں کے لیے اپنے قرابتداروں کے لیے محبت کا مطالبہ کریں اب وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ جو حضور نبی پاگلی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کو لانتان کرتا ہو جو حضور کے اہل بیعت کے بارے میں زمان دراز کرتا ہو امہات المؤمنین کی شان کے خلاف کوئی بات کرے یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان کے خلاف بات کرے سیدہ پاک حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف کوئی بات کرے حسنین کریمین کی شان میں کوئی بات کرے تو یہ اللہ رب العزت کو کس قدر غزبناک کرتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے چھڑے پارے کی پہلی آیت میں اس طرح برائی کے اعلان کو ناپسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان کو ناپسند فرماتا ہے مگر مظلوم سے یعنی اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم ظالم کے خلاف کچھ بات کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے اس صبر کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت و قدر دکھنے کے باوجود نافرمان کو معاف فرما دیتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے لیکن معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اشارت فرماتا ہے اِن تُبُدُو خَيْرًا اَوْ تُقْفُوهُ اَوْ تَعْفُوْاً سُوْئِن اگر تم کوئی بھلائی اعلانیاں کرو یا بھلائی چھپ کر کرو یا پھر برائی سے درگزر کر دو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے یہی لوگوں کے لئے تعلیم ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ تعلیم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں لوگوں پر قدرت مل جائے تو قدرت کے باوجود اسے معاف کر دو کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم صفت ہے اللہ تعالیٰ عف کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے ناظرین زیبقار اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے حوالے سے ان کے باطل عقائد و نظریات اور ان کے غلط معاملات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما اِنَّ الَّذِينَ يَغْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِي وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرُّقُ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِي اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِ وَنَقْفُرُ بِبَعْدِ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَلِقَ سَبِيلَ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک اور راستہ بنا لیں ناظرین اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا اور نبی فاق علیہ السلام کا بھی انکار کر بیٹھے جبکہ کسی ایک نبی کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے یا کچھ نبیوں کو مان لینا کافی نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کمویش انبیاء علیہ السلام بھیجے ان تمام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے اگر کسی ایک نبی کو مانے یا کچھ نبیوں کو مانے اور کچھ کا انکار کر دیں یا ایک نبی کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے تو یہود نبی پاق علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا اور عیسائی جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنے والا فرمایا بے شک جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے اور وہ ایمان و کفر کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور آگے اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے تمام تر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو کس قدر عظیم عجر عطا فرمائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو اللہ تعالی اور اس کے تمام تر رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان قریب انہیں عجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح سنتے رہنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے مختلف حصوں کو مختلف پہلوں کو اپنے پیش نظر رکھنے اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے میں میرے بہن بھائی پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرتو اللہ تعالی آپ کو اسی طرح کے ہزاروں رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمایا اور کم حق ہو اس کی برکات سے فیضیاب ہونے کے توفیق بخشے آج پانچوں درس ہوا اور اس میں انشاءاللہ کچھ میں بھی اپنا حصہ ملانا چاہ رہا تھا تو انشاءاللہ پہلے سورہ مائدہ کی تیسری آیت پر ہم کلام کریں گے اس کے بھی ایک مختصر حصے پر اللہ تعالی فرماتا ہے حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیری وما اہلا لغیر اللہ بھی حرام کیا گیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور وہ جو پکارا گیا ہو اللہ کے غیر کو اس کے ساتھ یعنی وہ چیز بھی حرام ہے اور بھی کچھ چیزوں کا دکھ رہے اس آیت میں لیکن یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ایک تو مردار کو حرام کیا مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو خودی طبعی موت مر جاتا ہے یا پھر اسے بغیر یاد ہے اور پھر بھی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے زبح کر دیا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی مرتد ہے یا کافر ہے اہل کتاب میں سے نہ ہو دیگر جو کافر اور مشرقین ہیں انہوں نے اس کو مار دیا ہو یا زبح کیا ہو یہ تمام صورتوں میں ایک جانور مردار ہو جاتا ہے چاہے اس کا اصلاً گوشت کھانا حلال ہو جیسے گائے ہے بھینس ہے بیل ہے لیکن ان امور کی وجہ سے وہ مردار بنے گا اس کو کھانا منہ ہے اس طرح بہتہ خون اس کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا مجھے ایک کلپ دکھائے گی کہ قربانی کے دنوں میں اونٹ کا خون پیتے ہوئے ایک شخص کو دکھایا گیا ہے کہ وہ پیر اگر واقعی وہ فیک نہیں ہے تو یہ بھی ایک حرام چیز ہوتی ہے ان چیزوں کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت خطرناک قسم کا مرض لگ جائے اور کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ ان چیزوں کا بقدر ضرورت آپ اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں پھر تو چلیں گنجائش ہوگی لیکن ویسے ہی دقیہ نصیپن کہ یہ کر لیں گے برکت ہوگی یہ کریں گے تو نحسہ دور ہو جائے گی جبکہ قرآن و حدیث اس کی اجازت نہ دے رہے ہوں تو گناہ اسی طرح خنزیر کا گوشت ہمارے ہاں پک کا گوشت بلکل جائز پورک وغیرہ بلکل حرام ہے یہ کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے سوائے حالت استرار کے کہ مثال کے طور پہ کوئی جنگلوں میں فز گیا سہرہ میں فز گیا وہاں کوئی سور مل گیا اور تین چار دن کا فاقع ہے اور یقین ہے اگر نہیں کھاؤں گا تو مر ہی جاؤں گا تو بقدر ضرورت پھر اس میں سے کھا سکتے ہیں اور جو آخری بات بیان فرمائی اس کا ترجمہ دیکھیں وما اور وہ جو اہلہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے غیر کو بھی اس کے ساتھ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے اس کا تو پھر مفہوم یہ بنے گا اگر امومی ترجمہ لے لیں امومی مفہوم لے لیں کہ وہ چیز جس کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے تو اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیزہ نکالا کہ نیاز کا کھانا حرام ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں کہتے ہیں یہ غفظ پاک کی نیاز ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز ہے یہ امام حسین اور شہدہ کربلا کی نیاز ہے یہ داتا صاحب کی نیاز ہے تو چونکہ آپ نے اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے لہٰذا یہ حرام ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر ایسے ہی ہوتا کہ کسی بھی کھانے کے ساتھ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ حرام ہو جاتا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کسی کا ولیمہ ہو رہا ہو اور کہہ یہ کسی اس کا کھانا ہے تو کیا کہیں گے اللہ کا کھانا ہے یہی کہیں گے یہ ولیمے کا کھانا ہے یہ شادی کا کھانا ہے یہ عقیقے کا کھانا ہے یہ بچے کی رسم بسم اللہ کا کھانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا یہ سب حرام ہو جائے گا کیوں حرام ہو جب یہ حرام نہیں ہوگا تو وہ حرام کیسے ہو جائے گا اب اس بات کو سمجھئے بعض وقت بعض حضرات مکمل تودی اور تشریح بیان کیے بغیر اس قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں یعنی دلیل طلب کرتے ہیں عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور عوام پریشان ہو جاتی ہے یہ اصل میں سب سے پہلے میں آپ کے ایک اصول بتاؤں گا کوئی بھی آیت آپ کے سامنے پیش ہونا سب سے پہلے آپ اس کا شان نزول دیکھیں شان نزول کا مطلب کس سبب سے یہ نازل کی گئی اس کے لئے آپ کو تفسیر پڑنے پڑیں گی اس میں بتایا جائے گا یہ آیت کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی تو پھر کلئر ہوگا اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس چیز کے بارے میں جس کے اب اس آیت کو استعمال کیا جا رہا ہے کیا یہ اس کے بارے میں تھی یا نہیں تھی اگر نہیں تھی تو کہاں نازل ہوئی کسی جیس کے بارے میں اور یہاں پر کچھ اوری معاملہ ہو گیا پھر اگر فرض کر لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ آیات کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے انہی کسی خاص واقعی کسی شخص کے لئے قائد نازل ہوتی ہے یا سرکار کے زمانے میں ہوئی لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے حکم ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ پھر اس میں جو واقعہ ہوا تھا یا جو شخص تھا یا کسی عمل کو منع کیا گیا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ان دونوں میں بلکل معاصلت ہونی چاہیے بلکل مطابقت ہونی چاہیے تب وہ حکم ادھر آئے گا مثال کے طور پر دور سے کسی کو پکارنا یہ لکھا ہے جی کفار پکارا کرتے تھے تو لکھا جی شرک ہے کسی کو دور سے پکارنا لہٰذا آج اگر آپ اس دور میں دور سے کسی کو پکاریں گے ولی کو نبی کو صحابی کو شرک ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں کفار بھی پکارا کرتے تھے اور اللہ نے اس کو شرک قرار دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں پکارتے تھے وہ اور کیا سمجھ کے پکارتے تھے وہ تو خدا سمجھ کے ان کو پکارتے تھے جبکہ اگر یہاں پہ کوئی صحابی یا ولی یا نبی کو پکارے تو خدا سمجھ کے تو نہیں پکارتا تو یہ مماثلت کہاں سے آگی وہ کافروں کے بارے میں تھی آپ نے مسلمانوں پہ چسپا کر دی وہ کسی کو خدا سمجھ کے پکارتے تھے یہ ایک وسیل اور ذریعہ سمجھ کے پکارتے ہیں تو مماثلت کہاں ہوئی اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے اب اس کا پسمندر پہلے دیکھیں پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصل میں آیت نازل ہوئی کفار کے خلاف کفار یہاں کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو زبح کرتے تھے اور بوقت زبح اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کا نام لیتے تھے جسے زبح کرتے ہوئے لات کے نام پر عزہ کے نام پر منات کے نام پر یہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ وہ زبح جس پر بوقت زبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اسے تم نہ کھاؤ یہ صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا تھا اب آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو بالکل اس کو کھانا منع ہے اب کہاں وہ بتوں کے نام کا جانور یہ بدرگوں کے عیسال ثواب کے لیے پکایا گیا کھانا کہاں بوقت زبح غیر اللہ کا یعنی بتوں کا نام لینا یہاں پر اللہ کے لیے کھانا بنایا جائے صرف منصوب کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے جی غوث پاک کے لیے یہ خاجہ صاحب کے لیے نیاز ہے تو کہاں سے مماثلت ہو گئی یاد رکھیں جو نیاز ہوتی ہے نیاز کا مطلب آپ کسی بدرگ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں اس کو نیاز کہتے ہیں اس میں بیسیک کانسٹیپٹ یہی ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے بنایا جائے گا اللہ ہی ثواب دے گا اللہ کا ہی قرب مقصود ہے لیکن اس کا ثواب ہم کسی بدرگ کو بخش دیں گے یہ ارادہ ہوتا ہے اب جس کو بخشتے ہیں وہ کھانے کو اس کے پہچان کے لیے بیان کر دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ کیا ہے ہم کہتے ہیں گیارویں کی نیاز ہے غوث پاک کی نیاز ہے مراد یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے بنایا ہے ثواب بھی اللہ دے گا عیسیٰ لے ثواب ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالی انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے ان کا انتقال ہو گیا ہے کون سا ایسا عمل کروں کہ ان کو نفع پہنچے سرکار نے فرمایا پانی تنہوں نے شہرہ عام کے کنارے کون خودوایا اور اس پر ایک نیم پلٹ لگائی لی امی سعادن سعاد کی ماں کے لیے اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پیئیں گے تو میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا اب عمل کیا حضرت سعاد نے ثواب ماں کو پہنچے گا اس کا مطلب ہے ہمارے عمل کا ثواب عجر دوسروں تک پہنچتا ہے اور پھر آپ نے اس کو منصوب کر دیا لی امی سعادن تو کیا وہ شرک ہو گیا کیا وہ حرام ہو گیا وہ تو صرف یہ پہچان کے لیے کہ یہ میری والدہ کے اس والے ثواب کے لیے ہے تو اس لیے یہ ایک سٹیم اس طور پر ایک دھم فرن یہ کہہ دینا کہ نیاز کھانا حرام ہے کیوں حرام ہے اس پر تو اللہ کا نام لیا گیا ہے غیر اللہ کا نام تو نہیں آپ دیکھیں اگر جو اہل سنت میں رائی جو کھانا رکھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہم فلا مذہر کو بخش دیں گے اور ہم بار بار اپنے اہل سنت کے عوام کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ کھانا صرف آپ اللہ کے لیے بنائیں گے بذرگ کے لیے نہیں اللہ کے لیے قرب اللہ کا چاہیے ثواب بھی اللہ دے گا قبول بھی اللہ کرے گا رد بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے بذرگ نہیں بس یہ ہے کہ جب ہم کر لیں گے سب کچھ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر اور ثواب عطا فرمائے گا وہ ہم عیسال کر دیتے ہیں اس لیے اچھی طرح ہے کہ سمجھئے نیاز کھانا کوئی حرام نہیں ہے اب اگر کوئی اس پر کوئی دلیل لے کر آئے اور ذرا سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو کفار کے زبیحے کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اسے اللہ کے نام ذکر کر کے جو کھانا بنایا گیا اس پر چسپا کر دیا جائے تو بتائیں جو نیاز کر رہا ہے وہ قابلِ غریفت ہوگا یا جو ان آیات کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ قابلِ غریفت ہے ہماری بھولی عوام اہلِ سنت کی عوام تھوڑی سی بات سنتی ہے اور بدزن ہو جاتی ہے اپنے معاملات سے اپنے علماء سے اور اپنے اکابرین سے ایسا نہ کریں پہلے وضاحت لے آپ کا حق ہے وضاحت مل جائے ٹھیک نہ ملے پھر دیکھیں گے لیکن آپ کو اس وضاحت جب تک نہ ملے تو آپ کسی کی بات کو فوراں قبول نہ کرے ورنہ تباہ و برباد ہوں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لوگو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں یا تمہیں عطا فرمائی ہیں میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہیں ایک کلم ڈائری لے لیں اس کو لکھیں اور مرد حضرات بھی ایسا کر لیں تو بہتر بہنوں کو میں نے خاص طور پر اس لیے کیا کہ میرے پاس سینکڑوں مسائل آتے ہیں اور اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ ناشکرہ پن بہت کرتی ہیں اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کیوں پر توجہ نہیں ہے جو ایک دو نہیں ملی ان کے پر توجہ ہے اسی سے ڈپریشن کے شکار ہو رہی ہیں پریشان ہیں شوہر سے لڑ رہی ہیں شکوہ کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں میکے میں جا کے رو رہی ہیں بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ارے بھائی جو ہے اس کو تو دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اس نے فرمائی یاد کرو سب سے بڑی نعمت آپ میں یاد کرنے کا آپ کو بتا رہا ہوں آپ لکھیں ایک لسٹ بنائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے سب سے بڑی نعمت ہمیں مسلمان گھر میں پیدا فرمایا دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تیسرا ہمیں سرکار سے محبت کرنے والا بنایا پھر اس کے بعد آزاد ملک دیا ماں باپ دیئے گھر بار دیا کاروبار دیا دو آنکھیں دیں ہاتھ دیئے پیر دیئے بیوی دی بچے دیئے شہر دیا اور دیگر نعمتیں آپ گنتے جائیں اور لکھتے جائیں اگر آپ کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کتنی بڑی نعمتیں ابھی اللہ پاگل کر دے اور آپ گندگی قدر مو مار رہے ہوں تو اگر آپ کو حافظہ دیا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ابھی ہمارے قریبے رشتہ دار تھے ان پر کچھ ایسا اٹیک ہوا ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ میموری لاؤس ہو گئی اب ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے یہ تو ہے ذہن میں کہ یہ کام کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ بھول گئے مثلا کولر کے سامنے کھڑے ہوئے پانی پینا ہے کیسے پینا ہے کس چیز کو اٹھانا ہے کیسے بھرنا ہے بھول گئے انہوں نے پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ مطلب شیفہ ان کو حاصل ہوئی انہیں ڈاکٹر نے دوائیں وغیرہ دیں تو ذہن حاضر ہو گیا ایسی واش روم میں جا کے اب کیا کرنا ہے کس طرح لوٹا بھرنا ہے کس طریقے معاملات کرنے کچھ پتہ نہیں سب میموری لاؤس ہو گئی ایسی بعض لوگوں کی میموری چلی جاتی ہے بیو بچوں کو نہیں پہچانتے شکر کریں نابینہ حضرات کو دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں شکر کریں جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں ان کے پریشانی کا عالم تو سوچیں دونوں ہاتھ کٹیں اس تنجہ کیسے کرتے ہوں گے کھاتے کیسے ہوں گے کپڑے کیسے بدلتے ہوں گے ہر چیز میں محتاج آپ کو اللہ نے دونوں ہاتھ دی ہیں لیکن مجالے جو کبھی ان کا اللہ کی بارکہ میں شکر ادا کر لیں نظام حضم آپ کا ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں جن کو قبض ہوتی ہے دائی میں جو کھائیں وہ میٹنگ ہو جاتی ہے جنم اتنی ایسی ڈیٹی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ بھی خیال نہیں تو اس لیے اچھا تنگ دستیوں کا روتا روتے رہیں گے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا ارے اتنی نعمتیں تو دی ہیں ایک نوجوان ایک بدرک کے پاس آیا کہا لگا کہ حضور بڑا تنگ دستی ہے بہت پریشان ہوں دیکھیں یہ مسائل وہ مسائل تو آپ نے فرما اچھا ایسا کر اپنے دونوں آنکھیں مجھے دے دیں میں تجھے دس ہزار درہم دیتا ہوں کہہ لگا یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا دونوں ہاتھ کارکہ دے دے دس ہزار درہم لے لیں کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں پیر دے دے دس ہزار درہم لے لیں کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمایا تیس ہزار درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا تو کس تنگ دستے کی شکایت کر رہا ہے یعنی یہ احساس دلایا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر انسان نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو کبھی نعمتوں کی ناقدری میں امترہ نہیں ہوگا بلکہ گروہیت میں حکم ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیے بھی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تم کسی بھی نعمت کی ناقدری مبتلا نہیں ہوگے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ہمیں کہتے ہیں اس صاحب دیکھیں میرا شہر جو اے نا مجھے باہر لے کر نہیں جاتا گھومانے پھرنے لے کر جاتا حق کے زوج اتدہ کرتا ہے نان نفقہ دیتا ہے گھر اچھا ہے پاکٹ منی دیتا ہے میکے میں جانے دیتا ہے آپ کے گھر والوں کا حصہ اس کا رویہ کیسا ہے بہت اچھا یعنی ساری اتنی ساری اچھی چیزیں ایک چیز پٹکا ہوں جو باہر لے کر نہیں جاتا ارے چھوڑ دیجئے باہر لے کر نہیں جاتا تو پیار سے کہیں پانے ٹھیک لیکن اس ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر ساری نعمتوں کو فراموش کر دینا یہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا اور خصوصاً میں جو ینگ بچی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی سہلیوں کے پاس جائیں انکار نہیں کزنز کے پاس بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن خدارہ ان سے منفی ذہن مت لیا کر ہے ایک وہ کہے کہ میرا شہور تو میں جب کہتی ہوں رات کے ڈھائی بجے کہتی ہوں پیزہ لے آتا ہے جب وہ باہر جانا ہے نہیں مانتا میں روٹ کے بیٹھ جاتی ہوں فوراں باہر لے جاتا ہے آپ کی چاوی بھر دی اب آپ گھر میں آکے وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کا محول کچھ ہوتا اور ہے آپ کا گھر کا کچھ اور ہے وہ بہت سی باتیں پوزیٹیو بیان کر رہی گھر کی نیگٹیو باتیں بیانیں نہیں کر رہی آپ نے آکے گھر خراب کر لیا جو اللہ کی تین نعمتیں تھی ان کو بھی آپ نے خراب کر دیا بعض اوقات تو خواتین کہتی ہیں میں رہنے نہیں چاہتی تیرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق لے لیں گے خلا لے لیں گے اس کے بعد جب دوسرا شہر ملتا ہے علاوان علاویز وہ ایسا ملتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک پھر وہ ناشکری کا بدلہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے جو نعمتیں دیں ان کا بار بار احساس کریں اور بیس طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی نابی نہ نظر آیا تو سوچیں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہاتھ نہیں ہے تو تنگ دستی والے کو دیکھیں آپ سواری پہ جا رہے ہیں جو بیچارے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑیوں کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں کئی کئی گھنٹے تک ان کی تکلیفوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کیجئے یوں ہم ہر نعمت کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ کبھی ناشکر پن میں مبتلا نہیں ہوں گے ایک آیت اور لے لیتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر آٹھ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اے لوگو تم عدل سے کام لو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر خبردار ہے اللہ اس کو جانتا ہے عدل سے کام لو تو ایک تو ابھی بیویوں کا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ بیویوں کے درمیان عدل ایسی اپنی اولاد میں عدل سے کام لیں برابری مساوات سرکار نے فرمایا اپنے اولاد کے ساتھ عدل سے کام لو چاہے بوسوا دینے میں اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے معاملات میں پیار کا اظہار محبت گفت دینا اس میں لڑک لڑکی سب برابر ہوتا ہے بعض لوگ بیٹیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں دوسرے بیٹوں کو بیٹوں کو آگے یا جو بچے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان پر زیادہ توجہ اس طرح کے جو دوسرا وہ خواہ بخواہ احساس کم طریقے میں مبتلا ہو جاتا ہے سیلنٹ ہی کہ بعض وقت فطری تقاضہ ہوتا ہے گورے رنگ والا خوبصورت بچہ ہے یا فرما بردار زیادہ اس کے طرف دل مائل ہوا لیکن اس طرح رویہ اختیار کرنا کہ دوسرا محسوس کر لے کہ مجھے دھکیلہ جا رہا ہے اور اس کو پیار زیادہ کیا جا رہا ہے اس سے بچے احساس کم طریقے شکار ہوتے ہیں دل میں بعض وقت کینہ بیٹھ جاتا ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو نائنصافی کرنے والا گمان کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض وقت تو الزمان پر یہ باتیں آ جاتی ہیں اور بعض وقت جوانی کے بعد انسان ماں باپ سے دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی جو کلاس میں اگر ٹیچر پڑھا رہی ہیں انہیں بھی عدل سے کام لینا چاہئے ایک تو یہ ہے کہ جو اچھے ذہین بچے ہیں محنت کرنے والے ٹھیک ہے کہ حسنا فضائے ہونے چاہئے نکمے کو تو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے لیکن بعض وقت ایک رویہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس طرح مخصوص چیزوں میں تو چلیں فرق ہو جائے کوئی بات نہیں دوسرا بھی ذہنے طور پر قبول کرے گا میں نکمہ رہا تو مجھے محبت کیا ملے گی اس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بعضوں پر ہی توجہ کرنا باقی سب کو اگنور کر دینا ایک کو کم مارنا دوسرے کو زیادہ مارنا ایک کو کم ڈاٹنا دوسرے کو زیادہ ایک ہمور کر کے نہیں آیا اسے ہلکی سی بس کہہ دیا دوسرے نہیں کر کے تو کان مرود دیا وہ سوچے گا مجھے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس طرح یہ مناسب نہیں ہے اور پھر ججز تو ہیں اس کے اندر شامل اسی طرح جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو فیصلہ کر سکتا ہو اسے عدل و انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک آخری پہلو بس میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کی تمام تر نعمتوں کو صرف فرما برداری میں خرچ کرے یہ اپنے ساتھ عدل و انصاف ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظالم کہلائیں گے اس لئے اللہ نے انسان کو خود اپنی جان پر ظلم کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے دوستوں نے کہلی تو منع کیے گی اپنے جان پر ظلم نہ کرو اس کو کہا ہے اللہ تعالی نے کہ یہ کفار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ظلم کا مقابل عدل تو عدل کرنا چاہیے تھا اور عدل یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان سے بچائے انسان اچھے کام کرے اللہ کی رضا حاصل کرے تو اگر وہ ایسا کرے گا تو خرابی تمام نقصانات سے محفوظ رہے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کے لیے ہم جو کو سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیقاتہ فرمائے مختصر دعا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحم الراہمین جتنے میرے بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں درس میں شریک اللہ تعالی ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے سارے غموں کو پریشانیوں کو دور کر دے ذہنی سکونتہ فرما طبیعتوں میں سکونتہ فرما جتنے صدمات ہیں ان کو ختم کر دے جو ان صدمات پریشانیوں ٹینشنز کا اذباب ہیں اللہ تعالیٰ عنہ اذباب کو بھی دور فرما غیب سے ان کی مدد فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے نیک بنا دے اپنے ماں باپ سے اگر خدا نہ خواستہ اس اولاد نے بدتمیزیاں کی تھی تو ان کو احساس و شعور دے دے وہ آکے معافی مانگ لیں اپنے ماں باپ کو رازی کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما خود ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو بدتمیزی کی ہو اللہ تعالیٰ توبہ کی اور ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمارے دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں جس پہ بھی ہم نے ظلم کیا ہو ماں باپ سمیت بدتمیزیاں کی ان سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما سابقہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے کسی کو جسپانی تکلیف پہنچائی روحانی تکلیف پہنچائی کسی کا مال دبایا تو اللہ تعالیٰ فوراں سے پیشتر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خصوص طور پر میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کے لئے جو ہماری الفرقان اس کو اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو اپنے خصوصی رحمت کے سائے میں رکھ ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما تاحیات زوال نعمت زوال عزت سے محفوظ فرما دے اے اللہ تعالیٰ ان کو برکت اور ترقیوں سے نواز اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے شہروں کو ان کے طرف مائل فرما اگر کوئی بھائی ہمارے تعاون کرتے ہیں ان کے گھر میں امن و سکون والا محول بنا دے اے اللہ ان سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرما اور رمضان میں عمر کرنے کے توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی باعدب حاضریہ نصیب فرما دے اے اللہ تعالیٰ ہماری بڑی اکیڈمی میں بھی جو ہمارے بھائی بہن تعاون کریں اے مالک ان کے روزی میں علم عمر میں بڑی برکتوں سے نواز اے اللہ تعالیٰ اور اس تمام تر دین کی خدمت ان کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ بنا دے ان کے مرخومین کے لیے ثواب جاریہ بنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمدی و علیہ آلہ و صحبہی اجماعی نبی رحمتی 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 رحمت اللہ